ناظرین آج ہم آپ کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جو علم کی دولت سے تو مالا مال تھی لیکن معاشی الجنوں میں ایسی الجی ہوئی تھی کہ اپنی بیمار سہت کی علاج کے لیے بھی وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی اس لڑکی کا نام سمن ریاض ہے جو چار سدہ میں شب قدر کے رہنے والی ہے سمن ریاض کے خاندان کو اگرچہ معاشی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اس کے باوجود سمن کمیاری تعلیم کی حصول میں کوئی قصر باقی نہ رہنے تھی سمن نے ایف وے اور بی اے کے ڈگرییاں چار سدہ کے تعلیم اداروں سے حاصل کی بی اے کے بعد سمن کو سواد کے ایک سکول میں استانی کی نوکری ملی جس کی خبر سنتے ہی سمن کے خاندان میں خوشی کے لہر دوڑ گئی کہ اب خاندان کے معاشی پیئے کو چھلانے میں سمن کا بھی ہاتھ ہوگا اور تھا بھی ایسا وقت کزرتے دیر نہیں لگتی اور یہی ہنسدے مسکراتے ہوگے خاندان کو اس وقت پریشانیوں نے گیر لیا جب سمن ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کو سکول کی نوکری کو خیرہ بات کہنا پڑا میں اس سواد میں ایک سکول میں ٹیچر تھی ادھر میں جوب کر رہی تھی تو جوب کے دوران مجھے لیپ سائٹ پہ پین شروع ہونے لگا پھر اس کے بعد دن بے دن میری طبیج خراب ہوتی جا رہی تھی میں نے ادھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی توڑا سا مشہورہ بھی لیا ان سے مگر کچھ فرق نہیں ہوا پھر میری طبیج اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجبوراً مجھے جوب چھوڑنا پڑا اس کے بعد میں نے جوب چھوڑ دیا اور اپنے گھر واپس آگئی جب گھر واپس آگئی تو طبیج بہت زیادہ خراب کی ایک دن میرے خالہ آئی ہوئی تھی تو میرے خالہ نے مجھے بتائی کہ کیا ہوا ہے آپ کو تو پھر میں نے ان کو بتائی کہ اس طرح مجھے لیپ سائٹ پہ پین شروع ہونے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس طرح کا پروبلم مجھے بھی تھا ایک مہینے پہلے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا میں پشاور بھی چھوڑی گئی یہاں ہوا سے بہت سارا علاج کروایا مگر ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو جائے ہیں پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک دن شیخکلی کے ہسپٹل میں چھوڑی گئی ڈیمارسی پھر ایک دن وہ ہمارے گر آئے اور ہم ڈیمارسی کی دے روانہ ہو گئے جب ہم مینگیٹ پہ پہنچ گئے تو میں نے جب باہر سے ہوسٹل کے بیلڈنگ کو دے گا تو بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ با میں نے بل میں سوچا کہ یہ بیلڈنگ اتنا پیار آئے تو اس کے اندر موجود لوگ جو ہے وہ کتنی اچھی ہوں گے جیسی ہی میں گیٹ پہ انٹر ہو گئی تو میری طبیعت اتنی خرابتی کی میں چل ہی نہیں سکتی جب میں نے دیکھا تو گیٹ کے پاس جو یہ پیشنٹ کی گئے بلچیر پڑی گئی تھے تو پھر میرے خالا نے بلچیر پہ مجھے بٹھا کی اندر ہسپٹل نے لیکھی گئی ہسپٹل میں آتی جب میں آ رہی تھی تو راستے میں میں نے دیکھا کہ سٹاف کی لوگ جو ہیں وہ بہت ریسپیکٹیبل تھے اس نے ہمارا بہت خیال رکھا جب ہم ریسپشن پہ پہنچ گئی تو وہاں پہ ہم نے سلپ بنوایا سلپ بنوانے کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کریم کی پاس چلی گئی ڈاکٹر کریم نے میرا چیک اپ کروایا ایک سری بھی کروایا ٹیسٹ بھی لکھ کے پھر ہم نے انتظار کیا ٹیسٹ کی ریپورٹ جب واپس آگئی تو ٹیسٹ میں پتا چلے کہ مجھے کیڈنی کا مسئلہ ہے اس کے بعد ڈاکٹر کریم سے میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا مسلسل تین سالوں سے میں بیمارسی میں آ رہی تھی بیمارسی کے سٹاف کی جو رویہ تھا جتنے وہ اخلاقی تھے ان سے میں اتنی امپریس ہو گئی کچھ تو دکٹر کا جوتا وہ رویہ اتنا اچھا تھا کچھ ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی میری طبیعت میں بہتریا گئی دن میں دن میں ٹیگ ہوتی جاری تھی پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرا جو وہ مسئلہ تاکھیڈنی کا وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی میں بلکل ٹھیک ٹاک ہو گئی پھر جب میں گھر چھلی گئی تو میری دن میں ایک اور خواہش پیدا ہو گئی میں نے سوچا کیوں نہ میں دوبارہ سے جوب شروع کر دوں پھر میں کوشش کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش بھی پوری کر دی سمن کا جب دیمارسی ہسپتال یعنی شیخ کلے ہسپتال میں کامیاب علاج کیا گیا تو وہ دوبارہ معمولات زندگی میں آنے کی خواہش مند ہونے لگی چونکہ علم کی روشنی اور قابلیت تو پہلے سے تھی ہی اس لئے جلد اس کو سہد کے ایک آلہ اور میاری ادارے میں انتظامی امور کی پوسٹ مل گئی اور سمن پھر اپنے خاندان کی معاشی پہئے کو چلانے میں مصروف ہو گئی موسیقی